نمشکار دوستوں سواگت آپ کا ہمارے چینل میں کمپلیٹ مارڈرن انڈیا کے شریج میں آج پارٹ نمبر تھیری پر ہم لوگ چارچا کریں گے پارٹ نمبر ون اینڈ ٹو جو ہے پہلے ہی آپ کو دیے جا چکے ہیں تو اگر ابھی آپ نے پارٹ نمبر ون اور ٹو نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے چینل میں آپ سرچ کریے اور دیکھ لیجئے تو ابھی تک ہم لوگوں نے اترورتی مغل کے بارے میں دیکھا اترورتی مغل کیا آئے اور ان کا پتن کیا ہوا مغل فامراج کا انت کیا ہوا ان فاری چیزوں پر ہم لوگوں نے چرچا کر لیا ہے آج ہم لوگ جو ہے چرچا کرنے جا رہے ہیں کہ اٹھارہ ہمیں فتابدی میں بھارتی فماج کیا تھا فماج میں کیا کیا پرچلی تھی فماج میں کیا کیا چل رہا تھا مطلب فماج میں اونچ نیچ جو ہے ہندو مسلم جو ہے پھر مہلاؤں کا کیا افتتی تھی ان فاری چیزوں کے بارے میں ہم لوگ اس میں چرچا کریں گے چلیے فرو کرتے ہیں تو اس اٹھارہ ہمیں فتابدی میں جو فماج میں سب سے مہتو پونڈ اسطحان تھا وہ فمرات کا تھا ہندو جاتی میں جاتی پرتھا کا بہت مہتو تھا اس میں جاتی کو ماننے والے بہت لوگ تھے افتریوں کا جو فماج اور گھر میں تو فمان تھا پرنت فمانتا کی بہونا نہیں تھی یعنی فماج میں اور گھر میں ان کا فمان کیا جاتا تھا لیکن فمانتا کی بہونا اب بھی نہیں تھی مالابار کے کچھ چھتروں کو چھوڑ کر ہندو فماج جو ہے کیا تھا پتر پردھان تھا یعنی مالابار کے کچھ چھتروں میں ماتر پردھان فتح بھی دیکھنے کو ملتی ہے ہندو مسلمان جو افتریہ ہوتی تھی وہ پردہ کرتی تھی ٹھیک ہے بال بیباہ پرتھا پچھلی تھی لیکن بال بیباہ کر دیا جاتا تھا لیکن ان کا گاؤنا نہیں دیا جاتا تھا گاؤنا ویفک ہونے پر ہی کیا جاتا تھا تو یہ اچھی بات تھی آگے دیکھیں گے اونچے برگوں میں دہیج پر تھا پچھلی تھی راج بنفوں اور بڑے جمعیداروں جیسے جو دھنات یہ گھر تھے ان میں بہو پتنی بہو پتنی مطلب ایک سے زیادہ فادیاں بھی یہ لوگ کرتے تھے پرتھا پچھلی تھی پرانتو جو سالان لوگ تھے وہ ایک ہی بیباہ کرتے تھے ایک میں ہی پریفان دیتے تھے دوی جو مطلب جو اچکل یا برامر ہوتے تھے ان میں بیدوہ بیباہ پر آیا نہیں ہوتے تھے پیفواؤں نے بیدواؤں کے پنر بیباہ پر ایک کر بھی لگایا تھا جسے پتدام نام سے کر جانتے ہیں بنگال مدیوارت راجفتان جو آدھی کے جو اچکل کے اچکل تھے ان میں فتی پرتھا بھی پچھلی تھی گاں بنگال مدیوارت اور راجفتان اتیادی فماج میں دعف پرتھا بھی پچھلی تھی تو یہی ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ہے پوائنٹ وائی پوائنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ایک جام میں پہنچا جائے گا کہ اٹھارامی فتی فتابدی میں کیا کیا تھا بھائی فتی پرتھا تھا کی نہیں تھا دعف پرتھا تھا کی نہیں تھا بیدوہ بیباہ ہوتا تھا کی نہیں تھا تو یہی ساری چیزیں آپ کے ایک جام میں پہنچے جاتے ہیں ٹھیک پھر دیکھیں گے آگے کی ہندو اور مسلمانوں میں فتی کوئی بیسے سروچی کے پرتی بیسے سروچی رہی پرنت جو فتی کا ادیف سے تھا وہ سنسکرتی تھی ٹھیک ہے ساتھ چھڑتا اس کا ادیف سے بالکل نہیں تھا اب سنسکرتی جو اچھ ادھیان کیند تھے بنگال بیہار بنگال بیہار اور کافی ٹھیک ہے نادیا اور کافی ایک فکر بنگال بیہار نادیا اور کافی کے چھتروں میں ان اچھ ادھیان کیندروں کو چتف پاتھی کہا جاتا تھا ایک فرانسیسی پریٹک تھے نرویر نرویر نے کافی کو کیا کہا ہے بھارت کا این تھج بھی کہا ہے نرویر نہیں کیا کہا ہے این تھج اور آگے دیکھیں گے کہ بیدھوا فری ویدھا کا پرچلن ٹھیک ہے ویدیا کا پرچلن اچھ برانوں میں ہی تھا پرنت نمنا برانوں کے لوگ بھی ویدیا پرابت کر لیتے تھے سوائی جیسنگ نے جائپور بنارف دلی آدھی نگروں میں پانچ بیدھ فارائیں بنوائی تھیں اس طریف اچھا ابھیسٹ نہیں تھی یعنی کی کمپلسوری نہیں تھی اور بھارتی ہے جو ارث بیوستہ کی اکائی تھی وہ گرام افتر پر ہی تھی نگروں میں ہفتہ شلپ کا افتر بہت ادھیک بکفت ہو چکا تھا بھارتی ہے جو مال تھے وہ سنفار کی منڈیوں میں ان کی مانگ تھی بھارت کی پرمکھ جو ہفتہ شلپ کے اندر تھے ان کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کون کون سے کے اندر تھے تو پرمک کے اندر سے ڈھاکا احمد آباد مفولی پٹنم یہ سوٹی کپڑے کے لیے پھر مرمشد آباد آگرہ لاہور گجرات ریفیمی مالک کے لیے کفمی لاہور آگرہ انیسال غلیچے کے لیے بھارت میں بیعاپاری پوجی پتیوں کا بکاف بینک پدھتی کا بکاف یہ فاری چیزیں ہو چکی تھی اتر بھارت میں جگٹ فیٹھوں اور دچی بھارت میں چیٹیوں کا ہو چکا تھا جو لو نون جسے جو کرجا اور جا لیتے دیتے ہیں اس ٹائپ سے اٹھاراہمی فدی کا بھارت جو ہے بسمداؤں کا دیف ہو گیا تھا اتینت غریبی اتینت فمردی جو ہے یہاں پر دونوں پائے جاتی تھی اٹھاراہمی فدی میں جو بھارتی جنتہ کا جیون اتنا خراب بھی نہیں تھا جتنا کی انہیں سویں صدی کے انت میں بیٹی صاف ان کے کال میں ہوا تھا بھارتی کرسی ٹیکنیکی روح سے جڑبت رہی جڑبت مطلب اس میں کوئی خاص پریورتن نہیں آیا آیات کی بستویں موٹی کچھا مال اون کھجور میوے یہ ساری چیزیں سراب کاغ جادی ہاتھی دانت تانبہ لوہہ فیسہ یہ ساری آیات کی بہت بستویں تھیں نریاد کی بستویں میں سب سے مہتپونڈ جو ہے فوتی بستو ایمپورٹنٹ ہے پھر کچھا ریسہم کپڑے لوہے کا فامان نیلا فورا فیم گیمو چاول کالی مرچ مفالے رتنا اور فدیاں تھی اٹھارائی فدی میں جو بھارت کا نریاد تھا وہ آیات سے ادھک تھا ٹیک ہے جو نریاد تھا وہ آیات سے ادھک تھا یہ ایمپورٹنٹ چیز سوچنے والی ہے بیدیش بیعپار کو چاندی یونگ سونے کے آیات دورہ سنتولیت کیا جاتا تھا اٹھارائی فدی میں دیش کا آنترک بیعپار پرتکول روپ سے پربائیت ہوا تھا مہاراسترہ آنس بنگالیون جہاج نرمار ادیوگ جو ہے یہاں تینوں جگہ میں بکشت ہوئے تھے اٹھارائی فدی میں جو اور فتفہ چھڑتا تھی بریٹیس آفن کی اپیچھا کم نہیں تھی ٹیک ہے یعنی بریٹیس آفن کے دوران اتنی بھی فتفہ چھڑتا نہیں آئی جاتی نیم جو ہے وہ اتینت کٹھور تھے انتر را جاتی بیباہ جو ہے نیفیت تھے جو پریوار بیوستہ تھی وہ پوری طریقے پتر فتہ تمک تھی لیکن کیرل میں جو ہے ماتر پردان دیکھنے کو ملتا ہے پردہ پردہ جو کیول اتر بھارت میں پچھلی تھی دچھڑ بھارت میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے بال بیباہ پورے دیش میں پچھلی تھی فتی پردہ جو ہے وہ دچھڑ بھارت میں پچھلی نہیں تھی بہت مہتپون چیزیں ہیں جن کو آپ کو جاننا ہے جام میں ایسے ایسے ہی چیزیں جو ہیں دے دے کر کے پوچھے جاتی ہیں کیا پرچھلی تھا کیا نہیں تھا آمیر کی راجہ سوائی جے فنگ مراتھا فینہ پتی شورام بھاہو نے مل کر کے جو ہے بدھوا پنر بیباہ کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی پرند تو یہ لوگ ففل نہیں ہو سکے پنجابی مہاکار بکٹو ہے ہیر رانجہ کی رچنا وارف فاہ نے کی تھی اسی کال میں اٹھاراوی فدی میں جو ہندو اور مسلمان تھے وہ میں تضاپون طریقے پہ رہ رہے تھے جب تک انگریج نہیں آگے ان کے بیچ پھوٹ نہیں ڈال دی فامن تیوں فرداروں کی لڑائیاں بھی دھرم نرپیچ طریقے پہ ہوتی تھی یعنی ان کو دھرم کو لے کر کے نہیں ہوتا تھا کہ تم یہ دھرم ہے وہ دھرم ہو ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں تک آپ کو دیکھنا ہے جو کہ کافی مہتپون ہے آگے ہم لوگ دیکھیں گے نبین راجیوں کا ادھے تو جیسے اسٹوری آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ میں دیکھی تھی کہ اب جیسے ہی مغل فامراج جو ہے وہ مغل فامراج کا پتن ہو گیا یا اس کی کیندریہ فتہ کمجور ہوئی تھی ویسے ہی دھیرے دھیرے الگ الگ چھتروں میں جو ہے جو راجی تھے اپنے آپ کو فتن ترکھوشت کرنے لگے اور اسی میں دھیرے 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 نئے نئے راجیوں کی افتھاپنا بھی ہونے لگی تھی تو انہی ساری چیزوں کا ہم لوگ اس میں ادھیان کریں گے اور دیکھیں گے کچھ مہتوپونڈ مہتوپونڈ راجی ہیں ایسے عوض ہے مراتہ ہے فک ہے منجاب ہے جاتھ ہیں تو یہ سب کافی مہتوپونڈ ہیں ان سے سمبندیت کوئسچن بھی آتے ہیں تو ان سب کی افتھاپنا کیسے ہوئی اور کچھ جو ہے ان لوگ کے بیش ٹکرا ہوا اور دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے یہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے فتنت راج یہ ہوتے جائیں گے انگریج جو ہے ان سے ٹکرائیں گے اور ان کو دھیرے 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 ہراتے جائیں گے اور دھیرے دھیرے پورے بھارت پر قبضہ کرتے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے چلنا ہے ٹھیک ہے تو نبیل راجیوں کا اتھان ہم کارن دیکھیں گے اٹھارہ ہمیں فدی میں مغل فامراج کی فتھلتہ سے راجنیتک فون یا افتھتی اپن ہو گئی مغل فیبیدار پرادیفک فرداروں کے ارد فتنت راج بنانے کی مہتوہ کانچھا بنگال ہوا اور ہیدر آباد ہوا محسور ہوا یہ آدھی جو ہے فتنت راج یہ دھیرے 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 جو ہے یہ بنتے گئے مغل فافن کے خلاف افتانی فرداروں جمیداروں کیفانوں کا بدروہ ٹھیک ہے یونگ فتنت راجوں کی افتھاپنا جیسے کی مراتھا افغان پنجاب پنجاب یونگ جاٹ آدھی تو ان فارج جو افتانی فردار تھے جمیدار تھے کیفان تھے یہ لوگ بھی بدروہ کیے اور دھیرے دھیرے فتنت راج جو ہے جیسے مراتھا افغان پنجاب جاٹ آدھی فتنت راج بھی افتھاپیت ہوتے گئے تو یہ سب کار تھے جو اب چھیتر تھے جو دور تھے کافی اب ان چھیتروں پر بھی مغل کا پربھاؤ جو ہے اب نہیں پڑھ رہا تھا تو ان ساری چیزوں کارڈوں سے جو ہے اب دھیرے دھیرے اور جو راج جتے ان کے اندر بھی توڑا اتفاہ بڑا کہ چلو ہم بھی اپنے آپ کو فتنت کر لیتے ہیں تو اسی اتفاہ سے دھیرے 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 جو ہے یہ لوگ اپنا فتنت راج جس پناتے گئے اور اسی میں نئے راجوں کا بھی ادھے ہوتا گیا چلیے دیکھتے ہیں ہیدر آباد کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہوا اس کے بارے میں ہیدر آباد کے آفاب جاہی بنسو کا پرورتک چین کلچ خان یعنی نجام ملک تھا تکن میں فتنت راج کی پہلی بار کوشش کرنے والا کون تھا جلپکار خان تھا جس نے فترہ سو آٹھ میں کوشش کیا تھا ٹھیک ہے کہ ہیدر آباد کو ستنت راج بنا لیا جائے فترہ سو تیرہ میں جلپکار یعنی ناج نجام الملک دکن کا وائف رائے بنا اور فترہ سو پندرہ میں سید حسین علی کو دکن کا وائف رائے بنایا گیا حسین علی کی مرتب کے بعد پونہ چین کلچ خان جو ہے دکن کا سویدار بنا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کچھ ید سکور کھیڑا کا ید ہوتا ہے اکٹوبر سترہ سو چوبیس اسوی میں مغل سمرات محمد فاہ نے مہارج خان کو دکن کا وائف رائے بنایا اور یہ حدیث دیا کہ چین کلچ خان یعنی کی نجام الملک کو جیویت اتوار مرت سمرات کے سمجھ پرستت کرے تو ید کیا ہوتا ہے کہ فکر کھیڑا کا ید مناریج یعنی نجام الملک کے بیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مہارج خان کو بھینجا تھا ٹھیک ہے کہ چین کلچ خان کو چاہے جندہ یا مردہ پکڑ کر کلائے تو مہارج اور نجام الملک کے بیچ جو ہے ید لڑا گیا جف میں جو ہے مہارج خان ہر جگہ نا نا لکھ دیا گیا آپ شما کر لیجئے گا مہارج خان مارا گیا یوں نجام جو ہے وہ دکن کا سوامی بن گیا ٹھیک ہے چلی پڑی آم کیا ہوا کہ سمرات نے بیبس ہو کر نجام الملک کو دکن کا وائف رائے نے اکت کر دیا یوں آفب جا کی اپادی پردان کی اس پرکار نجام الملک آفب جا نے فترہ سو چوبیس میں حیدر آباد راج کی افتحاب نہ کر دی ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے نجام الملک نے فترہ سو چوبیس میں حیدر آباد راج کی افتحاب نہ کی تو اس پرکار سے حیدر آباد راج کی افتحاب نہ ہوئی تو یہ گھٹنا کرم ہے آپ کو جاننا ہے آبد دیکھیں گے آبد کے فتن تلاج کی افتحاب نہ کس نے کی سعادت خان یعنی برحان ملک آبد کے فتن تلاج کی نرمار کے سمیں مغلف امراد کون تھا محمد صاحب تھا آبد میں نیا راجف و بندو برست چالو کرنے والا نباب جو افتحاب ہی تھا المنصور فبدرجنگ مغلف امراد محمد صاحب کے فرمان سے آبد کا نباب نکت ہوا اور اس کے بعد دیکھیں گے فبدرجنگ نے احمد صاحب عبدالی اور مغلوں کی بیچ لڑے گئے یدھ میں مغلوں کا ساتھ دیا تھا فبدرجنگ کی سینہ میں فربوچ پت پر ایک ہندو تھا نباب رائے آبد کے نباب سجاود دولہ نے مغلباد صاحب عالم فرشت یعنی علی یوہر کو لکھنوں میں سرڑ دی تھی اور پانی پت کے تیسر یدھ میں سجاود دولہ نے احمد صاحب عبدالی کا ساتھ دیا تھا ٹھیک ہے پانی پت کے تیسرے یدھ میں سجاود دولہ نے احمد صاحب عبدالی کا ساتھ دیا تھا بکفر کے یدھ میں عبد کے نباب سجاود دولہ نے انگریجوں کے خلاف بنگال کے اپدست نباب میر کافیم اور مغلب عبدالی ساتھ عالم دیتی کا ساتھ دیا تھا ٹھیک تو بکفر قائد سترہ سو چونسوٹ عبد کی نباب سجاود دولہ اور بنگال کے اپدست نباب میر کافیم مغلب عبدالی ساتھ عالم دیتی تینوں لوگ مل کر کے انگریجوں کے خلاف لڑے تھے ٹھیک چلی آگے دیکھتے ہیں بنارس کی فندی فترف ہوتی ہے ترس بھی یا فندی عبد کی نباب سجاود دولہ وارن ہیسٹنگ کی بیچ میں ہوئی تھی بکفر کے ید کے بات فندی دورہ الہا واد یوں کڑے جلے جو ہے انگریجوں دورہ عبد کی نباب کو پچاس لاکھ روپے میں بینچ دی گئے تھے نیکس دیکھتے ہیں پہیجہ عباد کی فندی بنارس پر انگریجی راج ہستاپٹ ہو گیا اور وارن ہیسٹنگ نے عبد کی بیگموں کی سمپتی کی سرچہ کی گارنٹی دی آف خود دولہ نے لکھنو میں کیا بڑا امام بارہ بنوائی تھا یہ امپورٹنٹ ہے لارڈ بلیجلی کے فائق فندی کرنے والا عبد کا نباب فعد علی خان تھا لارڈ بلیجلی کی فائق فندی 1801 میں کی تھی گجیود دین حیدر علی خان کو وارن ہیسٹنگ نے 1815 میں بادفاہ کی اپادی پردان کی تھی عبد کا انتیم نباب کون تھا واجد علی شاہ عبد کا انتیم نباب واجد علی فہ تھا 1854 میں آوٹرم کی ریپورٹ کے آدھار پر لارڈ ڈل ہو جی نے عبد پر کو فافن کا آروپ لگا کر بلیجلی فام راج میں ملا لیا تھا کافی بیواد ہوا ٹھیک ہے یہ 1855 کی کرانتی کا ایک کار بھی بنے گا جاٹ دیکھتے ہیں جاٹ کون تھے ڈلی آگرہ اور مطورہ کے آف پاس علاقوں میں رہتے تھے ٹھیک ہے کہ رہنے والے اور کھیتی کرنے والے لوگ تھے فرپتہ مطورہ کے آف پاس 1679 میں گوکل نام کے کیفان نے بدروہ کیا اور پھر کیا ہوا جمعیدار راجہ رام کے نیت میں بدروہ ہوا چوڑا مل نے بھرت پور راج کی نیو ڈالی اور بعد میں بدن سنگ نے راج کو فضور کیا جاٹ فتہ فورج مل کے نیت اٹھ میں اپنی اچتم گریمہ پر پہنچ گئی جاٹ فورج مل کا نام آپ لوگ نے پھونا ہو گا لوڑ گڑ قلعہ برد پور کے بارے میں دیکھتے ہیں لوہا گڑ قلعے کا نیرمان جو ہے سترہ فورتی فیفی میں جاٹ مہاراج فورج مل نے کروایا تھا لوہا گڑ قلعے کو بھارت کا ایک ماتر اجے درگ کہا پایا تھا لوہا گڑ قلعہ برد پور لوہا گڑ قلعے میں مغلوں سے جیت کر لائے ہوا دروازہ لگا ہے اس دروازے کو جاٹ مہاراج جواہر سنگ دوارہ لگوائے گیا تھا کس کا دروازہ کے دروازے کا اتحاف تھوڑا دیکھ لیتے ہیں تو کرنل جیم سٹارڈ نے اس کا جو وجن ہے وہ بیس ٹن بتایا تھا مول سے یہ دروازہ چتوڑ گڑ کے قلعے میں لگا ہوا تھا پرانتو اراؤ دین کھلجی نے جب چتوڑ گڑ پڑ آکمڑ کیا تھا تو دروازے کو چتوڑ گڑ سے اکھاڑ کر دلی کے لال قلعے میں لگوا دیا تھا ٹھیک ہے فترہ 65 میں بھرت پور کے مہاراجہ جواہر نے دلی کے سافر نجیب الدولہ کو پراج کر اور دروازے کے اکھاڑ کر کہاں لے آئے بھرت پور پھر لے آئے ٹھیک مہاراجہ سورج ملکو جاتوں کا اپلا تون یعنی کی پلیٹو کہا جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو یاد رکھ رہا مہاراجہ سورج ملکو جاتوں کا اپلا تون یعنی کی پلیٹو کہا جاتا ہے احمد فاہ عبدالی نے جات راجہ بدن شنگ کو راجہ کی اپادی دی جو کی بعد میں مہند راج کہلائے ٹھیک ہے راج کی اپادی کی عدینتہ کو فیقار کر لیا ٹھیک ہے تو اس پر جاتوں نے بھی انگریجوں کی عدینتہ فیقار کر لی عبد کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کو فافن کے عدار پر انگریج میں ملا دیا گیا تو ایسے دیرے دیرے دیکھیں گے ان کی افت اپنا اور چھوٹے چھوٹے یہ لوگ بٹھتے جائیں گے اور انگریج جو ہے ان کو براجت کر دیرے دیرے اپنے سامراج جمعے ملاتے جائیں گے پنجاب کے بارے میں دیکھتے ہیں پنجاب میں شکھ درم کے سروات گروہ نانک دیو نے پندرہ دیو میں کی تھی جانتے ہیں کہ شکھ درم میں کل دف گروہ ہوئے گروہ نانک دیو ابراہیم لوڈی کے سمکالین تھے انہوں نے نانک پندرہ کی افتح پنا کی تھی گروہ انگد نے گروہ مکسی لپی کا عبشکار کیا تھا گروہ رام داف اکبر کے سمکالین تھے رام داف اکبر نے رام داف کو پان سو بیگا جمین جو پدان کیا تھا اسے بھومی پر گروہ رام داف نے رام داف پر نگر بسایا جو بعد میں امرت سر سہر کے نام سے جانا گیا تو یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ رام داف نے جو ہے امرت سر نگر کی افتح پنا کی اکبر نے جو پانس بیگا جمین دیا میں ہری مندر صاحب گردوارے کا نرمار کروایا تو ارجون دیو نے یہ کروایا گروہ ارجون دیو نے ترنت تارن کرتار پور گوو بند پور نام سہر بس گئے گروہ ارجون دیو نے سکھوں کے آدھی گرند کی رچنا کی یہ کافی امپورٹنٹ ہے ٹھیک چلے سکھوں کو لڑاکو جاتی کی روپ میں پریورت کرنے کا سے گروہ ہر گوو بند کو جاتا ہے یہ اگین کافی امپورٹنٹ ہے تتھا گوو بند شنگ کے نتط میں شک خالف پند کی افتح پنا ہوئی ٹھیک ہے تو لڑاکو جاتی کے روپ میں جو ہے کس نے پریورت کیا لڑاکو جاتی کے روپ میں تو گروہ گوو بند شنگ نے اور خالفہ پند کی افتح اپنا کس نے کی تو گروہ گوو بند شنگ نے ٹھیک ہے شک راج نیت یوم فوجی طاقت بنے شکھوں کے دسویں اور انتم گروہ گو بند شنگ نے آنند پور نگر بس آیا گروہ گو بند شنگ نے خالفہ پند کی افتح اپنا کی اور ان کی ہتھی مہاراست ناندیڑ نامک افتح پر عجیم خان پتھان کے دورہ کر دی گئی تو اتنی ساری اسٹوری آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے جو آپ کو جاننا چاہیے شکھوں کا پرثم راج نیتک جو نیتا تھا وہ بندہ بہادور لچمڑ دیو مادہ داس ان کے تین نام تھے بندہ بہادور زیادہ پھر مستہ بندہ بہادور نے پرثم شکھ راج کی افتح اپنا کی جو کافی امپورٹنٹ ہے اٹھارہ احمی صدی میں پنجاب چھوٹے چھوٹے شکھ راج جو میں بٹا ہوا تھا ان راج کو مثل کہا جاتا تھا ٹھیک تو چھوٹے چھوٹے راج میں بٹا ہوا تھا جسے کیا کہتے تھے مثل کہتے تھے پنجاب میں ایسے کل بارہ مثلیں تھیں ٹھیک کتنے بارہ مثلیں تھی نیک دیکھتے ہیں مہاراجہ رڑجیر سنگھ جو کی کافی فیمس ہے تو رڑجیر سنگھ آدھونک پنجاب کے نرمال کا سکر چکیہ مثل کو دیا جاتا ہے رڑجیر سنگھ نے سترہ سو نینیان میں لاہور اور اٹھارہ سو دو میں امری سور پر کبجہ کر لیا بعد میں کثمیر پیساور اور ملتان کو بھی جیت لیا تھا رڑجیر سنگھ نے لاہور کو اپنی راجدھانی بنایا اٹھارہ سو آٹھ میں رڑجیر سنگھ نے فتلج پار کر فرید کوٹ اور ملیر کوٹل امبالا پر جو پھر کبجہ کر لیا ٹھیک پھر اس کے بعد ہوتی ہے امری سور کی سندھی جو کی اٹھارہ سو نو اسو میں امری سور کے سندھی چارلز میٹکاف اور مہاراجہ رڑجیر سنگھ کے بیچ اٹھارہ سو نو اسو میں ہوتی ہے سندھی کی انفار رڑجیر سنگھ نے فتلج ندی کے پوروی ٹٹ پر بستار کو سیمت کر دیا گیا کمت اتر میں راجد کا بستار یہ ابھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو فتلج ندی کے پوروی ٹٹ پر بستار کو سیمت کر دیا گیا لیکن ابھی یہ اتر میں راجد کا بستار کر سکتے تھے رڑجیر سنگھ نے پھر اٹھارہ سو اٹھارہ میں ملتان اٹھارہ سو انیس میں کسمیر اٹھارہ سو تیئیس میں پیفاور پر عدھکار کر لیا کابل کے ساسق لاہور کے اپدست سافق لاہور کے اپدست سافق کیا نام تھا ساف سجا اس کو پناہ جو ہے گدی پر بیٹھا دیا ٹھیک ہے گدی پر بیٹھنے میں سہایتہ کی اس سہایتہ کے بدلے ساف سجا نے رڑجیت سنگھ کو کوئی نور ہیرہ دیا جسے نادی رفاہ لال کلے سے لوٹ کر کے لے گیا تھا ٹھیک تو سترہ سو انتالیس کا ید میں نادی رفاہ کا بتایا تھا اسے میں اپنا تکتو تاؤس اور کوئی نور ہیرہ لوٹ کر کے لے گیا تھا بعد میں جب رڑجیت سنگھ نے ساہ فجا کو پناہ فتح فین کرنے میں ساہیتہ کی تو فجا بھارت کے ایسے پرسن فافق تھے جنہوں نے انگریزوں کی سہایت سندھی کو سوئی کار نہیں کی تھی تو ایسے فافق تھے جنہوں نے انگریزوں کی سہایت سندھی کو سوئی کار نہیں کیا پرانسیس یادتری تھا ایک بکرم جک وی مو اس نے جو ہے رڑجیت سنگھ تولنا نیپولین بونا پورٹ سے کی تھی تو فرانسیس یادتری بکرم جکوی مو اب دیکھتے ہیں رڑجیت سنگھ کا پرساسن تو رڑجیت سنگھ نے بیٹیس یونگ فرانسیس سنگھ بیوستہ کی آدھار پر کسل پرسچیت یونگ سو سنگٹھی سنہ کا گھٹن کیا تھا رڑجیت سنگھ کی سینہ کو کیا کہا جاتا تھا ان کی سینہ ایسیا میں دوسرے اسطان پر تھی اور پہلے اسطان پر کون تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی سینہ تھی تو دوسرے ایسیا میں دوسرے نمبر پر سینہ کا اسطان تھا رڑجیت سنگھ نے لاہور میں توپ کھانے کا نرمان کروایا رڑجیت سنگھ کی سرکار کو سرکار ایک خالفہ نام دیا گیا انہوں نے نانک ساہی سکھ کے چلوائے تو اتنی باتیں ایمپورٹنٹ ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں اب آگے دیکھتے ہے پرثم آنگل سکھ یدھ انگریجوں سے ان کے یدھ ہوتے ہیں جو دلیب سنگھ تھا اس سمیں بھارت میں گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ تھا پرثم آنگل سکھ یدھ میں پنجاب کی سینہ یعنی جیسے سکھ سینہ کہا جاتا ہے کانیتر تلال سنگھ جو انگریجی سینہ کانیتر تلائی ہیوگ اپ نے کیا اس یدھ میں سکھ سینہ پراجت ہوئی انگریجی کے ساتھ آٹھ مارچ اٹھارہ ہسو چی آلیف میں لاہور کی سندھی ہوئی لاہور کی سندھی انگریجی کو پچاس ہزار روپے میں کسمیر کو گلاب سنگھ کو بیچ دیا ٹھیک ہے سندھی میں کسمیر جو ہے انگریجی کو ملی پھر انگریجی نے پچاس ہزار روپے میں کسمیر کو گلاب سنگھ کو بیچ دیا ٹھیک دوسرا آنگل سکھ ید دیکھتے ہیں آٹالیف انچاس میں ہوئی پنجاب کا سافر دلی سنگھ تھا اور بھارت کا گورنر جنرل ڈل ہو جی تھا سکھ سینہ کا نیت سیر سنگھ نے کیا سکھ سینہ کا نیت ید سیر سنگھ نے کیا اس میں کئی لڑائیاں ہوتی ہیں رام نگر اور چلیہ والا کی لڑائی اور گجرات کی لڑائی انگریزوں کا نیت چلیہ رام نگر میں دیکھتے ہیں انگریزوں کا نیت جنرل گاف نے کیا یا ید آنڈ رائق رہا پھر چلیہ والا باگ کی لڑائی میں پھر جنرل گاف نے کیا یہ بھی آنڈ رائق رہا گجرات کی لڑائی یا توپوں کا ید کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں انگریزی سینہ کا نیت چیارل نیپیر نے کیا یا ید پون تا نیڈ رائق رہا پنجاب راج کی سکتی جو پورت سما ہو ہو گئی اور پنجاب پر انگریزی کا پوری طریقے سے ادھ کار ہو گیا تو گجرات کی لڑائی جسے توپوں کا ید کے نام سے جاتا ہے اور اسی ید کے بعد پنجاب پر انگریزی کا پونٹ ادھ کار ہو گیا تو پنجاب بھی گیا ہاتھ سے اگلا دیکھتے ہیں میسور محسور اٹھاراہمی فدی میں محسور میں چکہ کرفر راج کا سافن تھا پرانتو یا کٹ کتلی ماتر تھا واسط وقت فقی جو اس کے دو منتری تھے ننج راج اور دیو راج کے ہاتھ میں ہی تھا پھر آتے ہیں حیدر علی سترہ سو اکیس میں محسور کے کولار میں جنمہ حیدر علی محسور کے سینہ میں ایک سادھارن سا ادھکاری تھا تک بعد میں حیدر کو ڈنڈی گل کا فوجدار نیوکت کیا گیا حیدر علی ڈنڈی گل میں فرانسیسیوں کے سائیوگ سے سرستہ اگرار کی افتح پنا کی تھی سترہ سو پچ پنشوی میں سترہ سو اک سٹ میں حیدر علی کے پاس محسور کی سمجھ سکتی کی اندریت ہو گئی سترہ سو اک سٹ میں پھر اس کے بعد آنگل محسور یدھ ہوتا ہے پرثم آنگل محسور یدھ یا یدھ انگریج یوں حیدر علی پلس مراتھا نیجام کی سیونگت سینہ کو مینگلور میں پراجت کیا یدھ کی سمابتی کے بعد مدراف کی سندھی ہو گئی مدراف کی سندھی چلی یہ یدھ سمابت ہو گیا دوسرا پھر دیکھتے ہوئے عدیتی آنگل محسور یدھ سترہ سو اسی سے چور اسی کے بیچ میں حیدر علی نے پناہ انگریج وں کے برود مراتو یونگ نجام سے سندھی کر لی فترہ سو میں حیدر علی نے کرناٹک پر آکمڑ کر دیتی ہے آنگل محسور یدھ کی سروعات کی امری جنرل بیلی کو پرافت کیا فترہ سو کیافی میں حیدر علی یونگ آئیر کوٹ کے بیچ پورٹو نووہ کا یدھ ہوا جس میں حیدر علی کی ہار ہو گئی پورٹو نووہ کا یدھ جس میں حیدر علی کی ہار ہو یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے آئیر کوٹ کے بیچ چلیے سترہ سو بیافی میں حیدر علی نے پناہ انگریجی سینہ کو پراست کیا پرند یدھ میں گھائل ہو جانے سے سات دیسمبر سترہ سو بیافی کو حیدر علی کی مرتیو ہو گئی سات دیسمبر سترہ سو بیافی کو حیدر علی کی مرتیو ہو گئی حیدر علی کے مرتیو کے بعد سترہ سو چور آفی تک حیدر علی کا پتر ٹیپو فلطان جو ہے یدھ کو جاری رکھا سترہ سو چور آفی میں مینگلور کی سندھی سے پھر ہی ایدھ کیا ہوا سمات ٹیپو سلطان آتا ہے حیدر علی کے بعد دو دیکھتے ہیں ٹیپو سلطان سترہ سو بیاسی سے سترہ سو نینیان بیش دی حیدر علی کے مرتیو کے بعد سترہ سو بیاسی میں اس کا پتر ٹیپو مدرہ نئی مابتول کی اکاری نبین سمبت آدھی سکھ سرو کیا ٹیپو نے جاری سکھوں پر ہندو دیو 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 کے چترہ انکت کروائے برس و ماہ بھی انکت کروانے کے لیے عربی بھاسا کا پریوک کیا تھا ٹھیک ہے ٹیپو پرثم بھارتی ساسک تھا جس نے اپنا پرساس ایوروپ پرساس کے آدھار پر نرمید کیا تھا فرانسی سینکو کے انرود پر شریرنگ پٹنم میں جائکوبین کلپ کی افتھاپنا میں سائیوگ کیا تھا اور اس کا فدف سے بھی تھا یہ بھی ایم پرانسی سی مت 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 محور کرنے کے لیے ارب میں کابول میں فرانس میں ترکی میں کنتوستونیا میں فرانسیز اور ماریسوس میں اپنا ایک ڈوٹ مندل بھی بھیجا تھا ٹیپو نے سترہ سو چانوے میں ایک ناؤسائنک بورڈ کا گٹن کیا تھا جو کہ اگر ایمپورٹنٹ ہے ٹیپو سلطان نے بنگلور مولید آباد داجید آباد ڈاک یارڈ کا نرمال کروایا تھا تو یہ ساری چیزیں ٹیپو سلطان نے کروائی تھیں جو کہ مہدبون ہے ترتیہ آنگل میں سور یدھ ٹیپو سلطان اگر ایمپورٹنٹ کے سمیں میں ہوتا ہے یہ یدھ انگریج نجام اور مراتھوں کی سیوکت فینا یونگ ٹیپو کے مد لڑا گیا انگریجی فینا کا نترت مجبوط اور بڑی عام فروض ٹیپو پرافت ہوا 1792 میں ٹیپو یونگ انگریجوں کے بیج سری رنگ پٹنم کی فندی ہوئی پھر چوتھا آنگل میں سور یدھ انگریجوں نے پورا نجام یونگ مراتھوں سے فندی کر لی اور پھر انگریج فینا کا نترت اس سمیں بلیم ہیریس اور اسٹوورٹ نے کیا تھا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پانچ مئی 1799 کو ٹیپو یدھ میں مرا گیا محسور کے گدی پر آنگیار بنس کے بالک کرسنا رائے کو بٹھا دیا گیا اس جیت یعنی محسور بیجے کی خوشی میں آئر لینڈ کے لائی سمال میں بلیجلی کو مرکوش کی اپادی دی تھی سر ایم بیس فرائیہ کو آدھونک محسور کا پتہ کہا جاتا ہے یہ ایڈیشنل ایڈپارویشن آپ کو نوٹ کے طور پر نوٹ کر سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں بنگال اس لیپی کافی مہا تو پونڑ ہے فترہ 101 میں مرشد کلی خان کو بنگال کا صوبیدار نفت کیا مرشد بنگال بیہار اڑیشہ کا صوبیدار تھا اور انگیار کی جو مرت ہوئی تو بنگال جو ہے مرشد کلی خان کے نتت میں پور سے فتن رہ گیا پھر فترہ 104 میں مرشد کلی خان نے بنگال کی راجدھانی کو ڈھاکہ سے کہاں لے آیا مرشد آباد جو کی کافی ایمپورٹن پوائنٹ ہے تو بنگال کی راجدھانی ڈھاکہ سے مرشد آباد پہنڈ لائے تو وہ مرشد کلی خان تھا ٹیک چلی ہے مرشد کلی خان نے نئی جمیداری پتھا پر آدھارت کلین برگ کا جنک مانا جاتا ہے مرشد کلی خانے بھومی بندوبست اجارے داری پتھا کی فروات کی ابھی آگے ہم لوگ جب بھوم راجدھان پڑھیں گے تو اس میں اجارے داری اور مہال بھاری اختائی بندوبست ریعت بھاری ساری چیزیں پڑھیں گے لیکن ابھی اس میں ہم کیول یہی جانیں گے پھر اس کے بعد شراجو دولہ آتا ہے جو سترہ سو چھپن سے اور ساٹھ تک رہتا ہے سترہ سو سترہ سو چھپن سے ساٹھ تک راجگدھی کے پرتزندی اس میں کون تھے سوقت جنگ گھسیٹی بیگم اور میر جعفر گھسیٹی بیگم کو بندی بنا دیا اور میر جعفر کو سینہ پتی پت سے ہٹا کر میر مدان کو سینہ پتی بنا دیا منیہاری کے ید میں جو ہے سوقت جنگ کو ہرا دیا تو ان تین لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا ایک بلیک خول کے گھٹنا کافی ماتپونڈ ہے بیس جون سترہ سو چھپن کو ہالویل کے انفار شراج نے بیس جون کی رات جو ہے ایک سو چھیاریس انگریج قیدیوں کو اٹھارہ پھوٹ اتنے چودہ پھوٹ دس ہنچ کوٹھری میں بند کر دیا اگلے دین جب دیکھا تو ہالویل سہیت جو ہے تیئیس وقتی ہی جندہ بچے تھے اور سارے مر گئے انگریج اتحاف کاروں نے اس گھٹنا کو بلیک خول تراث دی کہا جو کی کافی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے پلاسی کے ید کے پہلے کی گھٹنا ہے یہ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں پلاسی کا ید ہوتا ہے جو کی کافی ماتپونڈ ہے تیئیس جون سترہ سو ستا ونشبی پلاسی کا ید انگریج سینہ یوں منگال کے نباب شراج دولہ کے بیچ ہوا فراج دولہ کے بیچ ہوا ٹھیک اور انگریجی سینہ کا نیتو تو کلائب نے کیا اور نباب کی سینہ کا نیتو تو میر جعفر یار لطیف خان اور دولہ بلائے نے کیا نباب کی سینہ کے نیتو تو کرتا جو ہے وہ راجدو ہی تھے وہ پہلے سے جو ہے انگریجوں سے ملے ہوئے تھے اس لیے ید میں کوئی بھومکہ ان لوگوں نے نہیں نبائی اور جو نباب کے کچھ وفادار سپاہی جیسے کی میر مدان اور موحلال تھے وہی کیول ید میں لڑے اور مارے گئے بیرگتی کو پرابت ہوئے فیراج جب یہ جان گیا کی میر جعفر جو فینہ پتی تھا یہ سب ان سے ملا ہوا ہے تو پھر کیا کیے وہاں سے بھاگے لیکن راستے میں وہ بھی مارے گئے فریانت کے مطابق جو فریانت ہوا تھا انگریجوں نے رچا تھا میر جعفر فینہ پتی تھا اس سے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ید جیت جائیں گے تو تمہیں جو ہے بنگال کا نباب بنائیں گے تو اسی ید جیتنے کے بعد انگریجوں نے میر جعفر کو بنگال کا نباب بنا دیا آپ دیکھتے ہیں میر جعفر جو انگریجوں کی کٹکتلی کی روپ میں جو ہے بنگال کا نباب بنے گا میر جعفر کے سمیں بنگال میں کمپنی جو ہے کینگ میکر کی مہومی کا نہیں بھانے لگی نباب کی بنگال کی نبابی پراب کرنے کے اپلوچ میں میر جعفر نے کمپنی کو چوبیس پرگنا کی جمیداری پردان کی اور انگریجوں کو بہت سارے پورسکار پردان کیے فترہ سو ساتھ میں میر جعفر نے اپنے دماد میر کاسم کے پچھ میں سنگھ آسن تیاغ دیا تو بیچ میں میر کاسم بھی کافی پریشان ہو گیا میر کاسم پر بھی انگریجوں نے کافی دباؤ بنایا بہت سارے دباؤ بنائے گئے کہ بہت سارے پیسے دو یہ دو وہ دو اور بنگال میں دو ایدہ فاسن بھی اسی سمیں میں لاغو ہو گیا تھا تو ان سارے دباؤں سے پریشان ہو کر میر کاسم نے جو ہے ایک فڑی انتر کیا کی انگریجوں کو یہاں سے باہر نکالا جائے فڑی انتر کی جانکاری جب انگریجوں کو ہو جاتی ہے تو انگریج جو ہے میر کاسم کو اس پر سے ہٹا دیتے ہیں میر جعفر کو پر سے جو ہے ہٹا دیتے ہیں اور پھر جو ہے میر کاسم کو جو ہے سنگھ آفن پر بیٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو اگلا نواب بنتا ہے وہ بنتا ہے میر کاسم تو میر کاسم میر جعفر سے بھی زیادہ ہوسیاں نکلتا ہے اور وہ اپنی راجدھانی پہلے جو ہے مرشدہ آباد سے مگیر ہستانتری کر لیتا ہے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے ایسا کیوں کرتا ہے کیونکہ مرشدہ آباد بنگال میں جو ان کی کوٹھی تھی وہ ان کے کافی قریب تھا تو وہ وہاں سے اس پر نجر رکھ سکتے تھے مگیر اسے دور تھا تو اس پر نجر رکھنے میں تھوڑی دکت ہو دی تو اس لیے وہ ان سے دور چلا گیا دور اس لیے چلا گیا کیونکہ فینکوں کی سنکھا میں بردھی کر سکے اور یوروپی اڈھنگ سے ان کو پرسچت کر سکے اور تمام سارے جو ہے گولہ بارود اور گن بنانے کی فیکٹری بھی افتح پید کی تاکہ جو ہے انگریج جو ہے اس کو جان نہ پائے اس لیے جو ہے اپنی راجدھانی کو ان سے دور کر لیا تو میر کاسم نے راجہ فرسافر میں بریابت برشتہ چار کو روکنے کا پریاف کیا فینکوں کی سنکھا میں بردھی کریا اور ان کو یوروپی اڈھنگ سے پرسچت کیا میر کاسم نے انترک بیعاپار پر سبھی پرکار کے جو سلک وفولی تھی وہ بند کروا دیا ٹھیک ہے چونکہ انگریج کیا تھے کہ پھری میں بیعاپار کرتے تھے ان کو آیات نریات یا کوئی سلک نہیں لگتا تھا جبکہ بھارت کے بیعاپاری تھے یہیں کہ ان کو سلک دینا پڑتا تھا تو اس لیے جو پرائس تھی یا یا پھر جو مارکٹ تھا اس میں ان میں ان میں بہت زیادہ انتر آ جاتا تھا تو بھارتیوں کو بھی اس سلک سے مکت کر دیا کہ جاؤ تم بھی پھری میں اپنا بیعاپار کرو ٹھیک تو کہیں نہ کہیں ایک پرکار سے برابری پڑھانے کا یہ پریاف کیا بکسر کا یدھ ہوتا ہے پھر فترہ سو چمفٹ میں پھر اس کے بعد میر کاسیم کی ہی کہانی جب یہ انگریجوں کو اس کے فڑی انتر کے بارے میں پتا چلا تو انگریجوں نے پھر جو ہے میر کاسیم کو ہٹا کر کے پرہ میر جعفر کو بنگال کا نواب بنا دیا اور میر کاسیم پھر وہاں سے نکلا اور جو ہے میر کاسیم ساہ آدم دیتی ہے اور سجاؤ دولہ ان دونوں لوگوں سے مل کر کے جو ہے ایک پلان بنایا اور انگریجوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک سنگت روپ سے یدھ لڑا گیا جسے کی بکسر کا یدھ جان کے نام سے جانا جاتا ہے سترہ سو چمفٹ انگریج جی سینہ کا نیتے اوت اس میں ہیکٹر منور نے کیا تھا تیئیس اکٹوبر سترہ سو چمفٹ کو یدھ پرارمب ہوا یدھ میں انگریجوں کے جیت ہوئی پڑان سو روپ جو بنگال بیہار اڑیسہ پر کمپنی کا پور روپ سے ادھیپتی ہو گیا عوض جو ہے انگریجوں کا کرپا پاتر بن گیا پانچ فروری سو اترہ سو پائنسٹھ میں میڈ جاپر کی مرتی ہو گئی اور اس کے پتر جو ہے نجم اددولہ کو اپنے فرنچڑ میں نباب بنا دیا تو یہ ساری گھٹنا کرم لگاتار جو ہے یہ لائن بائی لائن بنگال میں دوید فافن دوید فافن کا جنک جو ہے لیونیل کارٹس کو مانا جاتا ہے بہت امپورٹن پوائنٹ ہے بنگال میں دوید فافن کی شروعات فترہ سو پائنسٹھ میں ہوئی تھی فترہ سو پائنسٹھ میں دوید فافن کے انترکت کمپنی نے دیوانی یوں نجامت کے کاریوں کا نسبادن بھارتیوں کے مادیم سے کرتی تھی جبکہ واستوک فتہ جو ہے کس کے پاس تھی کمپنی کے پاس تھی تو دو چیزیں مین ہوتی ہیں دوید فافن میں ایک ہوتا ہے نجامت یعنی کی ایک ہوتا ہے دیوانی کا کام چیخ ہے دیوانی یعنی راجف وفولی اور دوسرا ہوتا ہے پرسافن دوسرا ہوتا ہے پرسافن تو پرسافن کا کام کا آج کوئی اور دیکھے دیوانی کا کام کا آج کوئی اور دیکھے تو اسی کو ہی ہم دوید فافن کہتے ہیں تو جو دیوانی فرمندی معاملے تھے وہ اگریجوں کے ہاتھ میں تھا جو پرسافن فرمندی معاملے تھے وہ جو وہاں کا ایک نباب کٹ پٹلی ٹائپ کا بٹھا ریا گیا تھا اس کے ہاتھ میں تھا تو اس بقار سے جو ہے دو ادفافن بنگال میں لگایا گیا تھا ٹیک چالیے لافٹ میں دیکھتے ہیں کی مراتھا سامراج ٹھیک ہے دچڑ میں ایک سامراج تھا اور فکتی سالی مراتھا سامراج اس کے بارے میں ہم لوگ ادھیر کرے گے اور مراتھا سامراج ہی لافٹ ہوگا اس کے بعد سے پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ اب پوری طریقے سے جو چھوٹے موٹے راجتیں ان کو انگریجوں نے جیت لیا ہے اور اپنے میں ملا لیا ہے تو اس کے بعد اب انگریجوں کی نیتیاں جو راجہ سنیتی تھی وہ اور اس کے بعد پھر ہم دھیرے دھیرے آن دولنوں کی طرف بڑھیں گے تو مراتھا سامراج ہی لافٹ میں دیکھتے ہیں تو مراتھوں کا اتکرف پہلے دیکھتے ہیں کہ مراتھوں کا اتکرف کیوں ہوا مراتھوں کے اتکرف کے کار میں بھاؤگولک پریفتتیاں چونکہ وہ ڈچڑ میں تھے اور ڈچڑ میں ہونے کے کار جو ہے بھاؤگولک پریفتتیاں اور ان کے روپ تھی جو ہے یہ مراتھے جو ہے اٹھے اور جو ہے پورے بھارت پورے بھارت میں تو نہیں فیل پائے کوشش کیے تھے پورے بھارت میں فیلنے پر لیکن ڈچڑ کے چھتر میں وہ اپنا پربھت جمائے رہے ایک سمیں بیچ میں ایسا آ گیا تھا کہ وہ ڈلی تک پہنچ گئے تھے وہ ڈلی پر بھی اپنا نکار جمع لیے تھے ہندو جن جاغن تو ہندو کی وہ لوگ کافی سپورٹ میں رہتے تھے تو ہندو جو ہے ان کو کافی سپورٹ کرتے بھی تھے اس وجہ سے جو ہے ان کا تھوڑا سا اٹھ کرس ہوا اور انجیب کی ہندو بیرودھی نیتی جیسٹ شی کا یہ الٹا ہے اور انجیب کی ہندو بیرودھی نیتی اور کٹروادی نیتیوں نے ہی مراتھوں کے اٹھ کرس کا جو ہے کارڈ ہو رہا ہے کیونکہ مراتھے کیا تھے یہ ہندو تو آدھی تھے اور ہندو کے فرنچھڑ کے لیے کام کرتے تھے اس لیے جو ہے ہندو انہیں ان کا فات دیا اور یہ جو ہے ان کا اس پرکار سے ادھے ہوا مراتھا سنت یوں کبھیوں کے دھارمک آندولند مراتھا سنت اور کبھی تھے ان کا دھارمک آندولند مغل سامراج کی پتون مک افتتی تو یہ وہ سارے کارڈ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے مراتھاوں کا ادھے ہوا اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جو پہلا صافق ہوتے ہیں شیوہ جی شیوہ جی کا جن بیس اپریل فولہ سو فتائیس کچھ کچھ جگہوں پر یہ لکھا ہے جرمستان شیو نیری دور کے پتا کا نام فاہ جی محفلے تھا ماتا کا نام جی جا بھائی تھا ان کے جو گروہ تھے ساماتھنا امداف تھے فرنچھے جو ہے دادا کونکردے تھے راجہ جو ان کا ہوتا ہے فولہ سو چوہتر میں رائے گڑھ دورگ میں ہوتا ہے اپادی چھترپتی ہنڈو دھرموت دھارک اور راجہ اور رنگجیب دورہ ان کو راجہ کی اپادی پردان کے گئی تھی تو یہ نارمل انفارمیشن سیوہ جی کے بجائی کے بارے میں دیکھتے ہیں فرپتم فولہ سو تیرالیف میں سنگھ گڑھ کا کلا جلا سیالیف میں توڑن پر ادھکار کیا چھپن میں چاکن پرندر اور بارہ متی سوپا ٹکونا لوہا گڑھا پر ادھکار کر دیا چھپن میں جو جاولی اور راو گڑھ پر ادھکار کر دیا ستاون میں پہلی بار سیوہ جی کا مقابلہ مغلوں سے ہوا جس میں سیوہ جی بیجاپور کی طرف سے مغلوں سے لڑے تھے کس طرف سے بیجاپور کی طرف سے مغلوں سے لڑے تھے ٹھیک بیجاپور ساسک نے سیوہ جی کو دبانے واقعید کرنے کے لیے افجل خان کے نیترکت میں ایک ٹکڑی بھیجی تھی سیوہ جی نے افجل کی خطیا کر دی پھر چھانچھٹ میں اور انجیم نے سیوہ جی کو سماپت کرنے کے لیے سائفتہ خان کو دچڑ کا گورنر نمت کیا پرندر 1663 میں سیوہ جی نے رات میں پونہ کے محل پر آکمل کر دیا اور فائفتہ خان وہاں سے بھاگ نکلا 1664 میں سیوہ جی نے پھر صورت کو لوٹا اور انجیم نے آمیر کی راجہ بھوج راج جیسنگ کو سیوہ جی کے دمن کے لیے راجہ جیسنگ کے ساتھ یدھ میں بھیجا یدھ میں سیوہ جی کی ہار ہوئی تتھا پھر سیوہ جی نے کیا کر لیا سندھی کر لیا تو اتنی ساری گھڑنا کرم جو ہے ڈاریکٹ سیوہ جی سے پورندر کی سندھی ہوتی ہے یہ سندھی میں سیوہ جی کو 23 کے لیے جو ہے مگروں کو ساپنے پڑے 1620 میں جیسنگ کے آسوافن پر سیوہ جی جو ہے اور انجیب سے ملنے کہاں گئے آگرہ گئے جیسنگ کے آسوافن سے پرندو جو ہے ان کو اچھیت سامان نہیں ملا اچھیت سامان نہ ملنے پر یہ وہاں سے چل دیئے اور انجیب ناراض ہو گیا اور سیوہ جی کو قید کر کے آگرہ میں رکھا گیا سیوہ جی نے اور انجیب سے پھر سندھی کر لیا اور اپنے پتر سامان جی کو مگل یوراج جو ہے موججم سب سے بڑا بیٹا تھا اور انجیب کا تو اپنے پتر سامان جی کو مگل یوراج موججم کی سیوہ میں بھید دیا اور ادھر جو ہے سیوہ جی کو چھوڑ دیا گیا اور انجیب نے سیوہ جی کو راجہ کی اپادی پدان کی فترہ فولہ سو فاتھ میں سیوہ جی نے پونہ مغلوں سے یدفرو کیا پورندر کی فندھی دوارہ جو اس نے کلے کھوئے تھے ان سارے کلوں کو پھر سے وہ جیت لیا اب اس کے بعد کرناٹک ابھیان دیکھتے ہیں فولہ سو فتہ تریف بھی اس ابھیان میں سیوہ جی نے جنجی مدرہ ویلور آدھی کے ساتھ کرناٹا کیون ٹمیل نادو کے لگ بھک سو کلوں کو جیتا سیوہ جی نے جنجی کو اپنا دچڑ بھاگ کی راجدھانی بنایا تھا یہ امپورٹن پوائنٹ ہے بارہ اپریل فولہ سو فی میں سیوہ جی کی مرتیو ہو جاتی ہے کچھ بیچار دیکھتے ہیں سیوہ سیوہ جی کے بارے میں میں سیوہ جی کو ہندو پر جاتی کا انتی مرتنی آتمہ پردبا سمپن بکتی یا راست نرماتا مانتا ہوں یہ کون کہا تھا جلدنات فرکار نے بگت ایک سہاستراب دی میں سیوہ جی جیسا کوئی ہندو سامرات نہیں ہوا یہ کس نے کہا سوامی بیوے کا نند نے کہا اب آئیے دیکھتے ہیں سیوہ جی کے کچھ پرفافن کے بارے میں میرے میں پوائنٹ تو پرفافن میں فیرس پر جو ہے اس میں چھترپتی ہوتا تھا چھترپتی پربت سمپن نرمکو ساسک انتیم قانون نرماتا اور پرفافن پردھان اور نیائے دیس اور سینہ پتی تھا ساری چیزیں جو ہے اس میں چھترپتی ہی ہوتا تھا اور جو پرفافن پورا کیا جاتا تھا وہ افٹ پردھان جو ہے پورے پرفافن کا فرنچالن کرتے تھے جس میں آٹھ منتریوں کی فرنستہ تھی اور چھترپتی کی جو رہے یہ فائدہ کرتے تھے ان منتریوں کا کام کیا ہوتا تھا چھترپتی کو پرامرف دینا اپدیک منتری جو ہے راجہ کے پرتی اتردائی ہوتا تھا اب اس میں دیکھتے ہیں کون کون ہوتا تھا جیسے پیشوہ ہو گیا راجہ کا پدھان منتری تھا ان کا کام کیا تھا سمپور راج فافن کو دیکھ بھال کرنا آمد تج آمات یہ جو ہے وہ بیتیوں راجہ سے منتری ہوتا تھا واقعہ نبیس راجہ اندربار کے دینک کارجوں کا عبیبن لگتا تھا اور جو نبیس ہوتا تھا اسے فچیو کہتے تھے راج کی پتر بیوہار کا کار کرتا تھا سومنت جو ہے وہ بیدیشی منتری تھا فر اے نوبہ جسے فینا پتی کہتے تھے وہ بھرتی کرنا رفضہ پورتی پندیت راو دھارمک انگان فرمندی کار کرتا تھا وہ راجہ کے بعد جو ہے مکھ نیادیس ہوتا تھا ٹھیک چلی اتنے پوائنٹ ہو گئے اب ہم دیکھتے ہیں فینا کے بارے میں کچھ جن کی فینا کیسے تھی شیوہ جی کے پاس افتھائی شیوہ نیومی شینا تھی شیوہ جی کی شینا میں جو ہے بھرن بھرن جاتیوں کے جو شینک تھے ان کو نگت بیتن دیا جاتا تھا موالی شینک جو شیوہ جی کے انگر اچھک ہوتے تھے شیوہ جی نے اپنے شینا کو دو بھاگوں میں بیبھت کیا تھا برگیر اور شلیہ دار برگیر شینا ہوا شینا تھی جو چھت پتی دوارہ نیوکت کی جاتی تھی جسے راج کی ورسے بیتن اور اسے بدھائیں بردان کی جاتی تھی اور جو شلیہ دار فتمتر فینک تھے جو سوینگ اپنا افتہ سفتہ رکھتے تھے شیوہ جی نے نو شینا کی بھی افتھاپنا کی تھی ایمپورٹن پوائنٹ ہے گاولی فینک فیوہ جی کے انگر اچھک تھے گاولی ایک پہاڑی لڑا کو جاتی تھے شیوہ جی نے فینہ میں مسلمان فینک بھی رہتے تھے ان کی فینہ میں اسٹریوں کے لیے افتھان نہیں تھا تو یہ دو پوائنٹ کافی بات پونڑ ہے مسلمان فینک بھی رہتے تھے اور اسٹریوں کے لیے کوئی افتھان نہیں تھا اگلا ساہی گھڑ سوار فینکوں کو پاگا کہا جاتا تھا سر اے نوبت فمپورٹ گھڑ سوار فینہ کا پتھان ہوتا تھا اب راجف سو بیوستہ کے بارے میں دیکھتے ہیں راجف سو بیوستہ راجف سو بیوستہ ملک امبر کی بھومی کر بیوستہ سے پریری تھی بھومی کے بیمائش کے لیے کاٹھی یا گریب کا استعمال کیا جاتا تھا سیوہ جی کے فمیں کل کرسی اپج کا تیتیف پرتیفت لیا جاتا تھا جو بعد میں چالیف پرتیفت ہو گیا ان کی ایک بہت پہمہ سے چوتھ اونگ فردیف مکھی مراتھا کرادھان پرڈالی کے پرمکر تھے چوتھ اور فردیف مکھی جو بہت پہمہ سے ہیں اور یہی ایک جب میں پوچھے جاتے ہیں چوتھ کیا تھا فہمانی روح سے چوتھ مغل چھتروں کی بھومی پڑوسی راج کی آئے کا چوتھا حصہ ہوتا تھا جی سے وفول کرنے کے لیے اس چھتر پر آکھمہ تک کرنا پڑتا تھا فردیف مکھی کیا ہوتا تھا بنفانگت روح سے اس فردیف کا فردیف مکھی ہونے کے ناتے وفول کیا جاتا تھا سیوہ جی کے انفعال لوگوں کی ہٹوں کی رچہ کے لیے کرنے کے بدلے انہیں کے فردیف مکھی لینے کا ادھکار تھا تو لوگوں کو ہٹوں کی رچہ کے بدلے فردیف مکھی لیتے تھے یہ آئے کا دف پرتیفت تھا جو کہ ایک بٹے دف لاکھ کے روپ میں ہوتا تھا جب نات فرکار کے انفعال مراتہ آکھمہ تک بچنے کے عوض میں وفولہ جانے والا کر ہوتا تھا تو یہ ہو گیا ان کے کرف سیوہ جی کی کہانی فرمات ہوتی ہے سیوہ جی کے اترا دھکاریوں کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں جو مین مین ہیں سامبہ جی فلوف وفی سے فلوف ونماسی سیوہ جی کے مرتو کے بعد جو ہے مراتہ سامراج میں اترا دھکار کے لیے سنگھرف ہوا اور سیوہ جی کی پتنیوں سے پندہ دو پتر سامبہ جی اور راجہ رام کے بیچ اترا دھکار کے لیے پھر جو ہے سنگھرف چٹ گیا راجہ رام کو پدرچت کر کے سامبہ جی مراتہ سامراج کے گدھی پر آفین ہوا سامبہ جی نے اتر بھارتی ابراہمڑ کبھی کلس کو پرسافن کا سربوچ ادھکاری نے اٹھ کیا سامبہ جی نے سورا فو کیفے میں اور انگیب کے بدروہ پتر اغمہ دیتیے کو فرد دی پھر جو ہے سورا فو نماسی میں انگوہ اور انگیب نے سامیہ جی کی ہتیا کر مراتہ راجدانی رائے گڑھ پر اپنا ادھیپتہ افتحابت کر لیا اور انگیب نے اسی سمیں سامبہ جی کے پتر ساہو کو رائے گڑھ کے قلے میں بندی کر لیا تھا ساہو کو رائے گڑھ کے قلے میں بندی کر لیا تھا جسے فردکسیر چھوٹا ہے بعد میں آپ کو بتا گیا ہے پھر راجہ رام آتے ہوں سوڑا فو نمازی سے فترہ فو ساما جی کی مرتیو کے بعد راجہ رام کو جو ہے سامراج کا چھترپتی گوشت کیا جاتا ہے مغلوں کے آکمن کے بھائی سے اپنی راجدھانی رائے گھر سے جنجی لے کی گیا ٹھیک ہے سوڑا فو نمازی تک جنجی مغلوں کے برو دھوم راتھا گدھوڑیوں کا کین رہا پھر فول آف و نمازی میں فتارہ مراتھوں کی راجدھانی بن گئی جنجی لے کے گئے پھر جو ہے فتارہ آ گیا راجہ رام سوڑا کو سامبھا جی کے پتر فاہو کا پتندھی مان کر گدھی پر کبھی نہیں بیٹھا راجہ رام کے نتیت میں مراتھوں نے مغلوں کے برو فتندہ کے لئے بیان فرو کیا جو فترہ فتر چلتا رہا راجہ رام کی مٹو کے بعد فترہ فرمیف کی بدھوا پتنی تارہ بھائی نے اپنے چار برفی پتر فیوہ جی دیتیے کو گدھی پر بیٹھایا اور مغلوں کے بردھ فنگرف جاری رکھا ایسے انفرمیشن ہیں آپ کو کیونکہ سنتے جانا ہے ساہو جی اور انگ جیب کی فترہ فرمیف میں مرتی ہو گئی اس کے بعد بہادر فرمیف کو قید سے مکت کر دیا پھر جو ہے فترہ فرمیف میں ساہو تارہ بھائی کے مدھ کھیڑا کا یود ہوا ساہو بالا جی بیفونات کی مدد سے بجائی ہوا ساہو نے فترہ فرمیف میں بالا جی کو پیفوہ کے پت پر نکت کیا بالا جی بیفونات کی نکتے کے پاتھ ہی پیفوہ پت جو ہے فکتی فاری ہو گیا چھت پتی نام ماتر کا سافق من گیا تو یہی سے جو ہے پیفوہ جو پت تھا وہ فکتی فاری ہو گیا پیفوہوں کے ادھین مراتھا تو کچھ پیفوہ ہوئے اب جو مہتپونڈ پلیس ہو گیا وہ پیفوہوں کا ہو گیا چھترپتی اب نام کا ہو گیا تو اب جو پورا کارکرم ہوگا وہ پیفوہوں کے ادھین ہوگا تو دیکھتے ہیں بالا جی بیفونات فترہ فر تیرہ فر تیرہ فر فر بیس بالا جی بیفونات براہمڈ تھا بیفونات میں راجنیتک جیون چھوٹے سے راجس و عدکاری کی روپ میں شروع کی تھی سب سے بڑی اپلبدی مغلوں تتھا مراتھوں کے مرد ایک افتہائی سمجھوتے کی بیوستہ تھی ٹھیک ہے جو بیدوت ہو گئی بالا جی بیفونات کو سبراٹ نرماتہ بھی کہا جاتا ہے مغلوں کی راجدھانی میں اپنی ایک بڑی سینہ بھیج کر سید بندوں کی سہائتہ کی تھی مغل اتحاف میں کنگ میکر کے نام سے جو پرشدن ہیں کون سید بندوں ان کی سہائتہ کی تھی انہوں نے آگے دیکھتے ہیں اتحاف کار ٹوپل نے مغل سبیدار حسین علی کو بالا جی بیفونات کے بیچ فترہ سو انیس میں ہوئی سندی کو مراتھا فامراجی کا مہگنا کارٹا کی سنگیا دی تو یہ سب آپ کے وقت سنتے جائیے بہت خاص جو بھی پوائنٹ ہوں گے ہم آپ کو بتائیں گے باجی راو پرثم بالا جی بیفونات کی فترہ سو بیس میں مرتو ہو گئی اس کا پتر باجی راو پرثم فاہو جی نے پیسوانک کیا باجی راو پرثم کے پیسوانکال میں مراتھا فامراج کی فکتی چرموت کرف پہ تھی یہ جو ہے کافی ایمپورٹنٹ فیکشن ہے آپ اس کو دیکھئے فترہ سو چوہبی میں سوکر کھیڑا کے ادھو میں مراتھوں کی مدد سے نجام اور ملک لے دکن میں مغل سبیدار مجارب خان کو پراست کر ایک فتن تراج کی افتحابنہ کرتی تھی نجام اور ملک مراتھوں کے بردھ کاروائی شروع کری باجی راو پرثم نے فترہ فٹائیس میں پال کھیڑا کے یدھ میں نجام الملک کو پراجد کر دیا نجام الملک کو پراجد کر دیا اور پھر نجام الملک باجی راو پرثم کے بیچ منصف یقعوں کی فندی ہوئی جس میں مراتھوں نجام نے مراتھوں کو چوتھ فردیف مکھی دینا سویکار کر لیا باجی راو پرثم نے ہندو پادفائی کے یاد ادرفوں کے پرثار کے لیے پریٹن کیا باجی راو پرثم نے سواجی کی گوریلا یدھ پانڈالی کو اپنایا گوریلا یدھ یعنی چھاپا مار یدھ کہتے ہیں فترہ فونتالیف میں باجی راو پرثم نے پرتگالیوں سے فال فیٹ اور بیفین چھین لیا بالا جی باجی راو پرثم نے گوالیر کے فندیا گائکوار انڈور ہولکر ناغپور کے بوفلے فافکو کو فاملی درو سے مراتھا منڈل کی افتحاپنا کی تھی پھر بالا جی باجی راو آتے ہیں سترہ سو چالیس سے ایک سٹھ باجی راو پرثم کی مرتو کے بعد بالا جی باجی راو نیا پیسوا انہیں نانا فاہک کے نام سے جانا جاتا ہے ربو جی بھوفلے کی مدیتہ سے راجہ رام لیتیہ کے مدھ جو ہے ان کا سنگولہ کا یدھ ہوا سندھیر کے دوارہ پیسوا مراتھا فاملاج جی کا پیسوا جو ہوتا ہے مراتھا فاملاج جی کا واسطرک بردھان بن گیا اور چھترپتی نام ماتر کا راجہ رہ گیا ٹک بالا جی باجی راو پیسوا کال میں پونہ مراتھا راجنیتی کیندر بن گیا باجی راو کے فرفن کال میں سترہ سو ایکسن میں پانی پت کا تیفرہ یدھ ہوا تھا یہ کافی پیمس ہے یدھ میں مراتھوں اور احمد فاہ عبدالی کے بیچ میں یدھ ہوا تھا پانی پت کا تیتی یدھ دو کارنوں سے ہوا تھا پہلا نادر فاہ کی بھاتی احمد فاہ عبدالی بھی بھارت کو لوٹنا چاہتا تھا اور دوسرا کیا تھا کہ ہندو جو ہے وہ ہندو پادفاہی کی باونہ سے پریریت ہو کر دلی پر اپنا پرواہ اصطرک کرنا چاہتے تھے تو دونوں افتیتیاں والک بیٹی بیسواف راو کے نتوت میں سکتی سالیس سینہ بھیجی کینٹو آستوک سینہ پتی بیسواف راو کا چچیرہ بھائی صدا سیو راو بھاؤو تھا اس عدو میں مراتھوں کی پراجے ہوئی بیسواف راو سیو راو سہیت اٹھائیس ہجار سینک مارے گئے تھے پانی پت کی موہ بھی دیکھ سکتے ہیں مادہ راو سترہ سیکسٹ سے سترہ سب ہتر اس بھی پانی پت کے تیسر ید میں مراتھوں کی پراجے ہوئی اس کے بعد مادہ راو پیسوا بنتا ہے مادہ راو کی جو سب سے بڑی سفلتہ ہوتی ہے مالوہ اور بونڈیل کھنڈ کی بھیجے ہوتی ہے سترہ حیدر علی کو پراج کر اسے نجرانہ دینے کے لئے بات ہی کیا روحویل راج پوتو جاتوں کو ادھین لا کر کے اتر بھارت میں مراتھوں کا برچف اسٹھاپیت کیا تھا مادہ راو نے یہ کافی امپورٹنن پوائنٹ ہے مادہ راو کے ساسن کال میں مراتھوں نے نروافیت مغلباد فاہ عالم کو ڈلی کے گدی پر بیٹھا کر پینفن بھوگی بنا دیا نومبر 17 میں مادہ راو کی چھے روک سے مرتیو ہو گئی تو بھالا جی باجی راو پتھم کے باجی راو پتھم کے بعد مادہ راو کافی مہتو پون ہوتا ہے پھر راو اپنے چاچا رب ہو با سی گدی کو لے لنبے سمی تک سنگر چلا جس سے انتظار رب ہو با نیو سترہ سو چھو 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 میں راو کی ہتیا کر دی تو ایسے کی بل دیکھتے چلیے پھر آتے ہیں مادہ راو پھر پیسوا نرائے راو کی ہتیا کے بعد مادہ راو نرائے پیسوا کی گدی پر بیٹھا نانا پھڑویش کے نیتوت میں کاؤنسل آف ریجنسی کا گھٹن کیا گیا جس کے ہاتھوں میں واسط اکس سافن تھا اسی کے سافن کال میں پرثم آنگل مراتھا ید ہوا جو کی کافی فیموس ہیں پرثم آنگل مراتھا ید کے بعد جو ہے سترہ مائی سترہ سو بیاسی کو سال بائی کی سندھی ہوتی ہے اور پھر آنگل مراتھا ید سماعت ہو جاتا ہے یہ سندھی برٹی سیسٹ انڈیا کمپنی اور مراتھوں کی بیچ ہوئی تھی ٹیپو سلطان کو سترہ سو بانوے میں ہیدر آباد کے نیام کو سترہ سو پنچان میں پراست کرنے کے بعد مراتھا سکتی ایک بار پونہ افتح ہو گئی تھی باجی راؤ دیتی سترہ سو چھانوے سے اٹھارہ سو اٹھارہ اس بھی مادو راؤ ناران کی ملتی کے بار رگھوبا کا پتر کون ہوتا ہے باجی راؤ دیتی نے بیشین کی سندی کے دورہ انگریز کی سہائک سندی سو اکار کر لینے کے بعد مراتھوں کا آپس اور بڑھ جاتا ہے سندی تثہ بھونسلی نے انگریز کے ساتھ کی گئی سندی کا کڑا بیرود کیا پھر اس کے بعد جو ہے دیتی اور تیتی جو آنگ مراتھا ید ہوتا ہے وہ باجی راؤ دیتی کے ساسن کال میں ہی ہوتا ہے دیتی آنگ مراتھا ید میں سندی اور بھونسلے کو پراجد کر انگریز نے سندی اور بھونسلے کو الگ سندی کرنے کے لئے بیوش کیا 18 ستین میں انگریز اور گنگا یمونہ کے چھتر کو ایفٹ انڈیا کمپنی کو دینے کے لئے باد کیا پھر 18 ستین میں انگریز تتھا ہولکر کے بیج ترکی آنگ مراتھا ید ہوا جسے پراجد ہو کر ہولکر نے انگریز کے فاتھ راج پور گھاٹ کی سندھی کی مراتھا فتی کا پتن 18 سترہ 18 میں ہو گیا جب پیسوا باجی راو دیتی نے اپنے کو پوری انگریز کے ادھی کر لیا باجی راو دیتی دور پور پردیش کو انگریز راج میں بلے کر پیسوا پت کو سمابت کر دیا پھر لاسٹ میں اب دیکھتے ہیں مراتھ کے پتن کا کارڑ تکالین جو اتر کارین مراتھوں کا آکفل یعنی جو لاسٹ میں اتر کارین مراتھے ہوئے وہ آکفل تھے مراتھا سین پرالی میں آدھنکتہ کا آباؤ تھا مراتھوں کی جو سینہ تھی مراتھوں کی آکفل نو سینہ نو سینہ کا جو ہے گٹھن سیوہ جی نے کیا تھا تو اتنا چا نہیں تھا گپت چل پڑالی کا آب ہوں مراتھا فرداروں کی کلا ہے تو یہ وہ سارے کارڑ ہیں جو مراتھا وں کے پتن کے کارڑ بنتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھن ہوتا ہے تو ان تینوں چھوڑوں میں کیا کیا ہوتا ہے چاری ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اس کے بعد بھور آجف تھا ان کی دیکھیں گے جس میں تمام ریعت واری اور مہار واری افتائی مندوبت یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھیں گے تو نیکٹ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو آپ لوگ بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو آپ لوگ جرور دیکھئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیا بہت